اوہ نوازئے گا بات یہاں سنئے گا بھائی تھوڑا شاند Eduardo یہ سن لیجیے دیکھئے آپ شاعری کیسے ہوتے ہیں میرے بھائی آپ بہت شاعروں میں رنگن ہو چکے بہت شاعریں دیکھیں کیا ہوتی ہے کہ نہ دکرتو طول نہ تیرے نام لے کے جیتا ہے نہ دکرتو طول نہ ایرام لے کے جیتا ہے تیرا فقیر تیرا نام لے کے جیتا ہے شتریہ شکریہ آپ کا کہ مجھے لگتا ہے سکور کی مالا لے کر آگیا شام سے پہلے وہ اجالہ لے کر آگیا شام سے پہلے وہ اجالہ لے کر زمانے بھر کے نبی کی وہ ہمارے پر پہلے مخلیہ پور پڑی دیش میں جالہ لے کر شکریہ آپ پھر دوستہ تعالیہ کمٹی پھر میں چاہے میں سے آپ کی حوالے کرتا ہوں پھر پر دیمائیو صاحب کی حدمت میں چاہے میں سے آپ کی حوالے کرتا ہوں پھر آپ کی محبتیں ملنے چاہیے کہ میں بھولنے لگا تھا مگر یاد آگیا میں بھولنے لگا تھا لگا تھا مگر مگر یاد آگیا میں بھولنے لگا تھا مگر یاد آگیا مجھ کو کوئی انجام سا در یاد آگیا وہ تفتی ہوئی زمین پہ نبیوں کے شاہ نے چوریرے کیا تھا سفر یاد آگیا بہت گوشوری آگیا یاد آگیا بہت شکریہ آپ نے احفاظت کی میرے مصرو کی میں بات یہاں سے کہتا ہوں سچے شیر کہنے کی میرے کوششیں آپ تک پہنچے کہ بھلا اس سے بتاؤں کیا کی اب میں کیا بناتا ہوں مدیم بھائی بہت اچھے شاعر ہیں مدیم بھائی میں روز پڑھتا ہوں انہیں فیس بک پر دار دیتا ہوں بہت میرے چھوٹے بھائی ہیں بہت اچھے نظامت کر رہے ہیں میں مباربات پیش کرتا ہوں آپ کو سنیے آپ کہ بھلا اس سے بتاؤں کیا کی اب میں کیا بناتا آپ رنگین شاعریں سنیے ہیں پھر وہاں سے لوڑ کر دیکھیں شیر کیسے کہے جاتے ہیں اگر میں نے کچھ کوشش کر دی ہو تو دعا اس سے نوازیے گا آپ مصروف پیش کرتا ہوں کہ بھلا اس سے بتاؤں کیا کی اب میں کیا بناتا ہوں وہ پتھر توڑتا ہے اور میں شیشہ بناتا ہوں شکریہ آپ تا ابھی شاہت نہیں ہے کیوں سے مزے پر میں آپ کی دعا چاہتا ہوں کہ بھلا اس سے بتاؤں کیا کہ اب میں کیا بناتا ہوں وہ پتھر توڑتا ہے اور میں شیشہ بناتا ہوں میاں اس سے میرا کیا باتا کیا باتا ہوں اس سے ہمارے شہر ہے وہ اور میں ایک میتا بناتا ہوں اے ارے با مداری کو سلام ارے با 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 میں خدمت کرتا ہوں آپ کی بہت بہت شکریہ آپ پھر گئے ہوں گے ہمیں چائے مل لی ہے پر لیکن وہ چائے کی امیزتہ آپ کے حق مجھے ملے بہت شکریہ بہت اچھا شکریہ کہ میں کوشٹ کرتا ہوں آب تک خر مرے مسجد پہنچے کہ بھلا اس سے بتاؤں کیا بھلا اس سے وہ میں کیا بناتا ہوں بھلا اس سے بتاؤں کیا کہ اب میں کیا بناتا ہوں وہ پتھر تھا اور دا ہے اور میں ششا بناتا ہوں اسے میرا کیا رابطہ کہاواز تھا اسے عمیر شہر ہے اور میں جوتہ بناتا ہوں بہت بہت شکلی آپ کا اور پھر میں چاہے مزد پھر آپ کی حوالے کرتا ہوں یہاں سے کہ میرا ہو کر میرا سر کاٹتا ہے میرا ہو کر مثل سام میرا ہو کر میرا سر کاٹتا ہے وہ میری بات اثر کاٹا ہے پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ خاموش رہے ہیں پھر چوتا میں ستھا ہے تو پھر مجھے دل سر کاٹتا ہے میرا بات اثر کاٹتا ہے وہ میری بات اثر کاٹتا ہے کئی دن سے میرے بات تہل ہوگے اگر گھر جاؤں تو دل کاٹتا ہے کہ اگر گھر جاؤں تو گھر کاٹتا ہے اور لہو رسنے لگا ہے چسمتر سے مجھے کچھ اندر اندر کاٹتا ہے وہ شائر ہے عجب ہے سین پوسکی وہ ان لفظوں سے پتھر کاٹتا ہے شکریہ آپ کا کہ وہ ان لفظوں سے پتھر کاٹتا ہے آپ کی خدمت میں سے رہتا ہوں کہ میں یہاں سے کہنا چاہتا ہوں کہ چلو رنگین شائری بھی آپ سن لیجیے بہت سن رہے دے کہ تم ہو پتھر نوجوان دوست کے لیے کہ تم ہو پتھر تم میں بھی شیشہ ہوں تم ہو پتھر تم میں بھی شیشہ ہوں تم مجھے بھی اور اور نہیں دیتے جب میری بات بھی پسند نہیں پھر مجھے شکریہ آپ کا پھر مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے وہ تمہاری یادوں کا خون نکلے گا میرے دل کو نچوڑ کر دیکھو مجھ کو نہ دیکھ پاؤگے زندہ مجھ کو ایک بار چھوڑ کر دیکھے شکریہ آپ کا پھر مجھے چھوڑ کر دیکھو اور زندگی ہر قدم لڑھ ہڑاتی رہی زندگی ہر قدم لڑھ ہڑاتی رہی غم کے گھر میں خوشی آتی جاتی رہی پیار سے ایک دفعہ اس کو کیا چھوڑیا مدتوں انگلیاں کب کپاتے رہے شکریہ کہ مدتوں انگلیاں کب کپاتے رہے اور محبت کی حسین وادیوں میں محبت کی حسین وادیوں میں باپ کیجئے تھوڑا سا بھول گیا کہ میرے ہوتو کو اب میرے ہوتو کو اب دلکش ہسی اچھی نہیں لگتی بھول گی 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 ب اچھی نہیں بہت شکریہ شکریہ آپ کے محبتیں مل رہے ہیں بہت شکریہ آپ مطل صاحب میں بھی سناتا ہوں یہ بھی مسئلہ سن لیا میں اس کے بعد خدمت کروں گا وہی قدر آپ کو سنا ہوں گا کہ میرے ہوتوں کو اب دل قصصی اچھی نہیں لگتی بچھڑ کر دوسرے مجھ کو زندگی اچھی نہیں لگتی ہوا ہے پھول جب سے وہ میری جانے مقامت سے مجھے چاند تیری چاند نہیں اچھی نہیں لگتی اور شیر آپ کو لگے کہ فردی مایوش تو وہ شیر کہا آپ کو بعد تک بھی یاد رہے تو دعائیں دیتے گا فردی مایوش آپ کا بھائی آپ کے بھی کہ خدارہ چھین لے مجھ سے میری آنکھوں کی بینائی میری آنکھوں کو ابھی روشنی اچھی نہیں لگتی کہ میری آنکھوں کو ابھی روشنی اچھی نہیں لگتی میں کوشش کرتا ہوں مطل صاحب کہ آپ کی فرمائش بھی بری کر دوں کہ علج کر گھر گھرستی میں وہ ایسا ٹوٹ جاتا ہے علج کر گھر گھرستی میں وہ ایسا ٹوٹ جاتا ہے علج کر گھر گھرستی میں وہ ایسا ٹوٹ جاتا ہے کہ جیسے چوڑ سے پتھر کی شیشت ٹوٹ جاتا ہے اور سچا شیر سنویں آپ کو لگے میں شاملی سا آیا ہوں بلکل اس جگہ سے جہاں جھگڑا ہوا تھا ہندو مسلم اکڑا کا اور مارک کی جگہ ہندو مسلم جھگڑا ہوا تھا میں قومی اقزیتی کا آدمی ہیں آپ کے بیچ قومی اگزتی کی مشاعرے میں آپ کو لگے وہ شیر کہ سچا شیر بلکل منزر کشی کا شیر ہے بلکل سامنے میں نے جھگڑے کے وقتی شیر کہتا آپ کو لگے کہ شاملی کا ایک آدمی پردی مایو صاحب کا ایک چھوٹا بھائی آپ کو کچھ شیر دے گئے گیا آپ کو بعد تک بھی یاد رہ جائے تو کسی رول فرم ملاقات ہوگی تو مجھے کہیں نہ گئی خواہ کر دیجئے گا شکریہ آپ کا کہ علج کر گھر گھر جستی میں وہ ایسا ٹوٹ جاتا ہے کہ جیسے چوٹ سے پتھر کی شیشن ٹوٹ جاتا ہے وہ اپنے گھر پر خالی ہاتھ آنکھ اس طرح جائے جس ملدور کا دنگے مجھشن ٹوٹ جاتا ہے شکریہ 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 بہت بہت شکریہ میں یہ بھی عرض کر دوں آپ کو شکریہ نواز دیو بندی صاحب تو ہندوستان کے بہت مشہو شائر ہیں وہ مکہ منتری بیٹ میں اور جو آدمی چیئرمن تھے منتری تھے وہ لہنوں میں بیٹے ہوئے تھے مکہ منتری صاحب کے پاس تو میرا مجھے یہ خوشی ہوئی کہ انہوں نے مجھے لہنوں سے فون کیا منتری صاحب کے ساتھ بیٹے ہوئے مجھ خاک صاحب سے یہ کہا کہ پردی بھائی وہ رکشے والا سے سنائی ہے تو خاک صاحب کو بڑی خوشی ہوئی کہ میرا شیل بھی کسی قابل ہو سکتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دعائی میں میں دوبارہ خوش کرتا ہوں کہ علج کر گھر گرستی میں وہ ایسا ٹوٹ جاتا ہے کہ جیسے چوٹ سے پتھر کی شیشہ ٹوٹ جاتا ہے وہ اپنے گھر پہ خالی ہاتھ آنکھیں کس طرح جائے کہ جس ملدور کا گنگے میں شیشہ ٹوٹ جاتا ہے کوئی امامہ ہی رہتی کہ جب بھی آئی میں کوئی حصہ ٹوٹ جاتا ہے کہ جب بھی گردشے مجھ پر کرم برسانے لگتے ہیں گردشے کرم دیکھیں آپ گردشے کیسے گرم برساتی ہیں پھر ہوتا کیا کہ جب بھی گردشے مجھ پر کرم برسانے لگتی ہیں میرا چھپل نہ جانے کیوں ہمیشہ ٹوٹ جاتا ہے کہ میرا چھپل نہ جانے کیوں بجم بھائی کہ میرا چھپل نہ جانے کیوں ہمیشہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہر ایک انسان سے اس دور میں دوری ضروری ہے بہت نزدیک ہونے سے بریسٹر ٹوٹ جاتا ہے کہ بہت نزدیک ہونے سے بریسٹر ٹوٹ جاتا ہے پھر میں نے دوبارے مطلب آگے کوئی جب ٹوٹ جاتا ہے تو ایسا توڑ جاتا ہے کہ جیسے شاک سے پیڑوں کی پتہ توڑ جاتا ہے اور وہ اپنے گھر پہ خالی ہاتھ آخر کس طرح جائے کہ جس مزور معافی جیہ دوبارہ شیئے دوبارہ ریپیٹ ہو گیا کہ جس مزور کا دنگے میں رکھ سے توڑ جاتا ہے اور کوئی جب توڑ جاتا ہے تو ایسے توڑ جاتا ہے کہ جیسے شاک سے درخت کی پتہ توڑ جاتا ہے اس مہنگائی میں بچوں کا ہی مورا نہیں ہوتا اگر میں کپڑے سلو ہوں تو جوتا ٹھوڑ جاتا ہے کہ اس مہنگائی میں اس مہنگائی میں بچوں کا ہی مورا نہیں ہوتا اس مہنگائی میں بچوں کا ہی پورا نہیں ہوتا اس مہنگائی میں بچوں کا ہی پورا نہیں ہوتا اگر میں کپڑے سلو ہوں تو جوتا ٹھوڑ جاتا ہے تو اگر میں کپڑے سلو ہوں تو جوتا ٹھوڑ جاتا ہے اوہ گریبی نے ہمارا حال ایسا کر دیا صاحب کبھی ہم شکل بھی دیکھیں تو شیشہ ٹوڑتا شکریہ بہت بہت شہریہ آپ کی محبتیں ملنے ہیں میں چاہتا ہوں میں تبھی کہتا ہوں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طریقے سے نہیں بلائے جائے گا بلانے کا صحیح کا مشاعر ہے میں باپر شائر کو کیا ہوتا ہے اب آپ بہت بہت شکریہ آپ کا میں آپ کی محبت اسلام کہتا ہوں کہ رات میں تنہائی کا منظر ہوتا ہے رات میں تنہائی کا منظر ہوتا ہے مجھ سے لپٹ کر بیچارہ گھر روتا ہے رات میں تنہائی کا منظر ہوتا ہے رات میں دنہائی کا منظر ہوتا ہے مجھ سے لپٹ کر بیچارہ میں تو خوش ہوں میری آنکھوں کوئی میرے دل کے اندر کوئی میرے دل کے اندر روتا ہے کہ رات میں دنہائی کا منظر روتا ہے اور مجھ سے لپٹ کر بیچارہ گھر روتا ہے اور اے نادہ مایوس میرے دل چھپ ہو جا کوئی تیری گزلے سنوکا روتا ہے شکریہ کوئی تیری گزلے سن کر روتا ہے وہ دل کی باتیں دل کی باتیں میں نے اس سے کیا کہہ دی کوئی تیری گزلے سن کر روتا ہے وہ دل کی باتیں میں نے اس سے کیا کہہ دی فوٹ فوٹ کر پھیجا پتھر ہوتا ہے بھیجا پتھر ہوتا ہے وہ زمانے کا کوئی احسان اپنے سر نہیں رکھا زمانے کا کوئی احسان آپ کے لئے احسان آپ میرے بڑے بھائی ہیں آپ کی محبتوں کی وجہ سے میں یہاں آیا ہوں آج اور میں ان کی پسند کا مطلع آپ کی نظر کرتا ہوں آپ کو اچھا لگے بات تک یاد رہے پھر دعای دیجئے گا اپنے بھائی کو کہ زمانے کا کوئی احسان اپنے سر نہیں رکھا زمانے کا زمانے کا کوئی احسان اپنے سر نہیں رکھا مگر اس واسطے بچوں کی خاطر گھر نہیں رکھا مگر اس واسطے بچوں کی خاطر گھر نہیں رکھا مگر اس واسطے بچوں کی خاطر گھر نہیں رکھا چھپا کے رکھا ہے احسان کی چادر میں ہر لمحہ کبھی معنی تیری یادوں کو بھی بے گھر نہیں رکھا کبھی معنی تیری یادوں کو بھی بے گھر نہیں رکھا اور مجھے افسوس ہے یہی افسوس ہے بھائی کہ مشکل میں بھی تونے ہاتھ کاندھے پر نہیں رکھا کہ مشکل میں بھی تُو نے ہاتھ کاندے دور نہیں رکھا مجھے دن رات واقعوں میں فقیری بھاگئی لیکن کسی سردار کی چوکر پر میں نے سر نہیں رکھا کسی سردار کی چوکر پر چوکر پر میں نے سر نہیں رکھا مگر اس واسطے بچوں کی خاطر گھر نہیں رکھا اور بلے ہی ہو گیا برباد میں حق کی لوائی بلے ہی ہو گیا برباد میں حق کی لوائی میں مگر دشمن کا مینے دل میں پھر اپنی کر نہیں رکھا بابا چھوڑ لیا پھر ملکات ہوگی دھائیں